موزا سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولعقبت للمتقین وصلات وصلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی الطیبین الطاہدین وصحابه المعظمین المکرمین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ بحمن وحیم علم جانی للذین آمنوا ان تخشعا قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ وصدق رسول النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین وزاکرین واللحمدللہ رب العالمین بارگاہ حضور رحمت العالم رحمت تمام رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین جانی عالمین طاہ ویاسین حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین درود مقدس کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا و ازواجکا و ذریاتکا و اہل بیتکا اجمعین امام اہل سنت فاظل بریل بی سیدی سرکار علیہ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا لطف ان کا عام ہوئی جائے گا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انحام ہوئی جائے گا جان دے دو وعدائی دیدار پر جان دے دو وعدائی دیدار پر نقد اپنا داب ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا حضرت گرامی کل کے بیان میں سسلے چشت کے خاجگانے خاجہ کے پیرو میں حضرت سیدنا عبراہیم بن ادھم عضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ذکر کیا آج کے اس بیان میں اسی ایک سلسلے کے کڑی حضرت سیدنا فوزیل بن عیاد خراثانی عضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا ہے خاجہ کے پیرو میں یہ عظیم بزرگوں میں ہیں اور انہیں خلافت اور ارادت حضرت سیدنا شیخ عبدالوحید بن زید تمیمی جو خلیفہ و مرید ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی کے حضرت عبدالوحید بن زید تمیمی یہ سلسلے چشت کے بدرگوں میں بھی ہیں اور سلسلے قادریہ کے بھی بدرگوں میں اس لیے کہ انہیں خلافت حسن بصری سے بھی ہے انہیں خلافت ابو بکر شبلی سے بھی ہے اور مولا کائنات سے بھی ہے اس لیے عالی حضرت نے شجرے میں ان کا ذکر کیا ہے جو سجر قادریہ ہے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک قرق عبدالوحید یہیں عبدالوحید بن زید تمیمی ایک قرق عبدالوحید بیریہ کے واسطے خلیفہ ہے ابو بکر شبلی کے بھی اور حسن بصری کے بھی اب حضرت سیدنا فوزل بن عیاد غریب نواد کے خلفہ میں غریب نواد کے پیروں میں اور سلسل چشت کے بذرگوں میں حضرت سیدنا فوزل بن عیاد جو اس مقام و منصب کے مالک ہیں کہ صوفیہ کی بز میں آپ کو عابد و زاہد سراج الاولیاء امام المحدد اور بشمار القاب سے یاد کیا جاتا ہے آپ خراسان کے تھے آپ کا سلسلہ فوزل بن عیاد بن یربوعی خراسانی آپ سمرقند میں پیدا ہوئے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ خراسان میں پیدا ہوئے کنیت ان کی ابو علی ہے اور بشمار صوفیہ کی بزم میں ان کو القاب تنوا دا گیا ان کی زندگی حیات کے کئی ایک پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ زبد دست علم بھی ہیں ایک پہلو ان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ زبد دست صوفی بھی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اولیاء کی بزم کے استاد ہے ایک پہلو یہ ہے کہ خلوک نشینوں میں حضرت فضیل بن آیاز کا جواب نہیں اور ایک زندگی کا پہلو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ڈاکوں ہیں اور ڈاکہ زنی جن کا کام تھا پھر کس طرح زندگی میں پریورتن آیا اور ان کی زندگی میں کیسے انقلاب آئے اللہ تعالی جب بندے سے بلائی کرتا ہے اور رب کسی بندے کو نواز نہ چاہتا ہے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کچھ سبب بناتا ہے اور اس بندے کو اپنی آغوش محبت میں لے لے بشمار اولیاء کے حالات پڑھیں گے یہی حضرت فضل بن آیاد کے خلیفہ حضرت بیشر حافی بغداد میں جن کا مدار ہے اور بشمار ان کے علاوہ اولیاء جن کی ابتدائی زندگی کچھ اور رہی ہے مگر توبہ کر کے تائیب ہو کر اپنے گناہوں پہ ندامت افسوس اور رجوع اللہ کی بارگاہ میں لاکر جب صدق دل سچائی کے ساتھ اللہ کی دہلیس پر آگئے ہیں تو اللہ تعالی نے وہ مقام و منصب دیا ہے کہ صدیوں تغصوفیاں اپنی بزم میں جن کا ذکر کرنا سعادت سمجھ رہے انہی میتے حضرت سیدنا فوزیل بن آیاد خراسانی رحمت اللہ تعالی ہیں ابتدان ان کی زندگی ایسی تھی کہ وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں اپنی جماعت کے ساتھ رہ کر قافلے لوٹا کرتے تھے اور اس قدر ڈاکروں کی بزم میں بڑا نام تھا کہ جیسے فوزیل بن آیاد کا نام آتا تھا لوگ وہاں اس جگہ سے گدر نہ پسند نہیں کرتے کئی سال تک اسی طرح زندگی گداری مگر ڈاکہ زنی میں بھی انصاف کرتے تھے جب کسی قافلے کو لورتے تو عورت کا مال نہیں لوٹا کرتے بچے کا مال نہیں لوٹتے بھوہوں کا مال نہیں لوٹتے جب پتا چلتا کہ امیروں کا کافل آئے انہی کا مال لوٹا کرتے یعنی چور کے گھر پہ ہی چوری ہوتی تھی اور جس کا مال لوٹا کرتے تھے اس کی ایک فیرست بنایا کرتے تھے اس سے اتنا لوٹا اس کا اتنا مال ہے یعنی ڈاکہ زنی کے بھی اصول ہوتے کسی نے کہا تھا تُو ہوتے ہیں تو ان کے حالات میں یہ ہے کہ اس طرح اس کے باوجود نماز کے پابند ہیں روزہ کے پابند ہیں نفلی روزہ رکھتے ہیں نماز نوافل ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک کافلہ گزر رہا ہے اور حضرت فضل بن آیاد کے ساتھیوں نے اس کافلے پر ڈاکہ زنی کی مال و ہمارا سردار کون ہے کہ وہ کنارے پہ نماز پڑھ رہا کہ ابھی تو نماز کا وقت نہیں آئے کہا وہ نفل نماز پڑھ رہا اور روزے سے رمضان نہیں ایک نفلی روزہ اس کو تاجب ہوا کہ ڈاکہوں کا سردار ہے مگر نفل نماز اور نفل روزے میں مشغول قرآن کے قائد کریمہ پڑی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رب نے فرمایا جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا جو گناہ کرتے ہیں مگر گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہاں میں نے گناہ کیا اور اپنے برے کاموں کے ساتھ اچھے کام بھی ملایا کرتے ہیں رب قریب ہے کہ بخش دے اللہ کی ذات پر نے گمان تھا اللہ کی ذات پر نے گمان تھا اس صحاب نے جس نے پوچھا تھا اس نے ایک آیت کریمہ پڑی فوزیل اس کا مطلب نہ سمجھے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ام حصیبہ ام حصیبہ لدین احترف السیاد کال لدین آمن وعمل السالحات کیا جن لوگوں نے برائیاں کیے گناہ کیے بدی کیے کیا قیامت کے دن ان کا مقام ان لوگوں کے برابر ہوگا جو ایمان لانکر نیک عمل کیے یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ گنے گار کا مقام الگ ہے قیامت میں نیک وں کا الگ ہے یہ آیت کی پوری تفسیر دماغ میں آگئے اس طرح کی بے شمار واقعات آئے اب سنی حضرت فضیل بن آیات اسی طرح زندگی کے بے شمار حالات سے گدرتے رہے واقعات سے گدرتے رہے آپ کو ابتدا میں ایک خاتون سے محبت تھی ہمیشہ اس کے پاس آیا کرتے اور جو مال لوٹتے تھے اسے دے دیا کرتے ایک مال ایسا ہوا کہ حضرت فضیل بن آیات ایک رستے سے گدر رہے ہیں یا ایک کافلہ جا رہا تھا اس کافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا تو کافلے پر ایک اونٹ تھا اور اونٹ پر کافلے میں کور تھا اونٹ پر ایک قاری جو بڑی اچھی آواز سے قرآن مجید کے تلاوت کرتے تھے کافلہ لوٹنے کا بلکل موقع ہے فضیل بن آیات کے ساتھیوں نے مکمل طور پر کافلہ لوٹنے کا ارادہ کیا دیکھا کہ اس کافلے میں ایک اونٹ ہے اس پر ایک قاری قرآن تشریف فرما ہے اس نے قرآن کے ایک آیت کریمہ پڑی جو جناب فضیل بن آیات کے کانوں سے تکراتی ہے کیا ابھی بھی ایمان والوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے بس ایک آیت سننی تھی حضرت فضیل بن آیات کے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئے کہتا ہیں قد آنا قد آنا ہاں آ گیا وہ وقت کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جانا چاہیے اس آیت اور آیت کی شرعہ آیت کے سارے مفہوم اور آیت کا ترجمہ جائن و فکر میں اس طرح گردش کرنے لگا کہ فورا ساتھیوں کو لے کر قافلے کو لوٹنے کا کام بند کرتے ہیں دریا کے کنارے آئے اور ایسی توبہ کیا ہے کہ اللہ نے مقام ولایت پہ فضیل بن آیاز کو فائد کر دیا ڈاکو نے جب دیکھا یہ حال ہوا حضرت فضیل بن آیاز نے ساری چیزوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی اپنے مگر وہ سردار ڈاکو کے ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں اس ساتھی کو بھی اللہ مقام امن سب دینا چاہتا تھا ڈاکو جتنے بھی ساتھی حضرات تھے وہ سب آگے بڑھے اور کہتے ہیں اے فضیر جب ڈاکہ زنی میں ہم تم ہمارے سردار تھے جب لوگوں کو اللہ میں مصبت بنا کر خدا کی ذکر میں عابد ہو جاتا اتنا تہا اور اسی علاقے میں پہار کی کوہ پہ چلے گئے پہار میں تشریف لے گئے اور سارے راکو حضرت فضیل بن عیاض کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے ریاضت میں مشغول ہو گئے زیادہ وقت نہ گزرا کہ اللہ نے سب کو مقام ولایت پہ فائد فرما دیا بس بندہ اللہ کی بارگاہ میں آت ہو جائے اب کچھ دن کے بعد خیال کرتے ہیں کہ یہ سارا کام تو چھوڑ دیا اب رب کی بارگاہ میں جب رجول آئے ہیں کچھ سامان پھراتا کہ چلو یہ جن کا آئے ان کو لوٹا دا جن کا ہے انہیں وہ سامان لوٹا دیا جائے میں نے بتایا نام لکھ لیتے جہاں جہاں علاقے کا پتا تھا ان کا مال لوٹا تھے رستے تے ایک جگہ جا رہے تھے تو کافلہ کہیں پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا کافلے نے قیام کیا تھا کہیں پر کافلے کہے ایک آدمی بولتا ہے کہ یہ راستے میں فضیل بن آیاز ہوگا راستہ بدل دیں راستہ بدل دیں اتنے میں فضیل بن آیاز گزر رہے تھے وہ لوگ ان کے پہچانتے نہیں تھے نام سنا تھا فضیل بن آیاز بہت بڑے ڈاکو ہیں اس صاحب نے کہا راستہ دیں کہتے اے بھائی اللہ تیرا بلا کرے اسی راستے سے گزر راستہ مت بدلو فضیل بن آیاز بدل گیا ہے وہ توبہ کر کے رب کی طرف رجول ہی آیا ہے صاحب کہتا ہے تمہیں اتنا یقین ہے اتنا بڑا زمانے کا مشہور لاکو وہ کیسے بدل سکتا ہے آخی تم کون ہو کم میں ہی فضیل بن آیاز اتنا کہنا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ رجول آتا ہے تو اللہ بندے کے لئے اپنے دروازے کھول دے اس لئے فضیل بن آیاز کہتا ہے کہ میں نے سبر ایک بچے سے سیکھ لیا فضیل بن آیاز کہتے سبر میں سے باہر نکال دیا اور ماں نے دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر بچہ آبادی میں گم کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا بچہ ماں کے مار کھانے کے باوجود دروازہ بند کرنے کے باوجود کچھ دیر کے بعد دروازہ جو بند ہے وہیں پاس میں بچہ آکے بیٹھ گیا سو گیا وہیں سو گیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا اس کا بیٹا سویا ہوا ہے محبت سے سینے سے لگایا اور گر میں جا کے کھانا کھلا ہے حضرت حضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے رب کی وارگاہ کی کرم نوادی سیکھ لی یہی حال بندے کا ہے جب بندہ گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے آخر میں وہ رب کی دروازے پہ آ جائے اللہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے اللہ دروازہ کھول دیتا ہے اس لیے کہ رب تو بندے پر ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے ستر ماہوں سے زیادہ اللہ بندے پر مہربان ہے جب بندہ بھی تھکہ ہارا اور ساری چیزوں اور غموں سے نیڈال ہو کر اپنے آپ کو رب کے دروازے پہ ڈال دیتا ہے رب بندے کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے حضرت فضیل بن عیاد کہتا ہے میں نے بلائی تو صبر کا مقام اس بچے سے حاصل کیا خیر واقعہ ہوا اور گئے سب کا مال لوٹا دیا ایک یہودی بھی تھا جس کا مال لیا تھا اور یہودی تو بڑے چالاک ہوتے اس نے کہا فضیل میں ایسے ہی تمہیں معاف نہیں کروں گا سامنے ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی کہا اس پہاڑی پہ جتنی ریت جمعی ہے وہ سب صاف کرو تب معاف کروں گا اب بندے کے دل میں جب اللہ اور آخرت قبر کا جب خوف آتا ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں گناہ سے بچنے کے لیے بڑا سے بڑا کام بھی کر لیتا ہے یہاں پکڑ نہ ہو یہاں پکڑ ہو بگر آخرت میں پکڑ نہ ہونی چاہیے جب آخرت کا شوق بندے کے دل میں آ جائے قبر کا حساب اور العالم قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے یہ جب بندے کے دل میں سما جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں پرداشت کرتا ہے مگر اپنی آخرت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے یہی حال ہے معاف کروانے کے لیے کئی سال عبداللہ سو مئی کے بعد کی رکھوالی کر رہا ہے ایک سے معاف کروانے کے لیے کئی سال حضرت سیدنا عبداللہ سو مئی کے بعد کی رکھوالی کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس دل میں آخرت ہے اس دل میں آخرت ہے یہاں کا کسی کا لیا ہوگا آخرت میں بہت بڑا وبال بنے گا امام محمد غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی کا ایک لیا ہو چاہیں ایک درم ہو دینار ہو روپیہ ہو دولر ہو پاؤنڈ ہو کچھ بھی ہو ایک دیا ہوگا لیا ہوگا قیامت کے دی اتنا وبال ہوگا امام غزالی کہتے ہیں کہ جب بندہ قیامت میں دیکھے گا کہ دنیا میں اس ایک کا وبال کیا ہے تو بندہ کہے گا اس کا ایک لیا تھا دنیا میں اس ایک کا اتنا فائدہ تو نہ ملا مگر وبال بہت بڑا آیا وبال بہت بڑا کسی کا دس روپیہ لے لیا پچاس روپیہ لے لیا کیا ہزار روپیہ کب تک چلے گا کتنا فائدہ اس سے اٹھایا مگر اس کا وبال اتنا خطرناک ہوگا کہ بندہ سوچے گا کہ اس کا ایک اتنا فائدہ تو دنیا میں نہ دیا اس کا وبال بہت بڑا آیا ہے قیامت اس لیے یہ حقوق العباد ہے وہ یہودی نہ مانا کہا پہاڑ کو سافت کرو حضرت فضیل بن نیاب تک کے سچی توبہ کر چکے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے گئے اور جیسے ہی آپ اس پہاڑ کو ساف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جارو یا جو بھی تھا لے کے اس کی سفائی کرنے لگے اچانت ایک ہوا چلتی ہے پل بھر میں سارا پہاڑ ساف ہو گیا وہ حضرت فضیل بن نیاب آئے اب تو معاف کر یہودی کے لیے اب معاف نہیں کریں میرا مال لوٹا کہا وہ اتنا مال تھا کہا معاف نہیں کروں تو کہا یہودی نے کہ دیکھو میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تو میرا مال نہ دے گا میں معاف نہ کروں گا اب قسم تو پوری کرنی ہے جا میرے تاک میں ایک تھیلی پڑی ہے مال کی وہ لے کیا وہ مجھے دے دے تو میرا قسم پوری ہو جائے حضرت فضیل بن نیاب اسی کی گھر میں تاک میں اور تھیلی مال کی لے کہ یہودی کو دیتے ہیں جب یہودی نے اس کو کھولا تو اس میں سے سونا پر آمد ہوا وہ تاجب سے کہنے لگا فضیل بن نیاب سمجھتے ہوئے کیا ہے کہ یہ سونے کے سکے ہیں یہودی کہتا ہے میں نے اس میں ابھی کچھ دیر پہلے کنکر اور پتھر بھر کے رکھا تھا ابھی کنکر اور پتھر بھر کے رکھا تھا کہ سونا بن گیا یقیناً تم نے سچی توبہ کی میں آزمانا چاہتا تھا میں نے اگلی کتابوں میں تورات میں پڑا ہے کہ امت محمدی کا کوئی بندہ اللہ کا کوئی نیک بندہ مصطفیٰ جانِ رحمت امت محمدیہ کا کوئی فرد اس امت میں اگر سچی توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا تو اس کی توبہ کا عشر ہی ہوگا کہ وہ پتھر پہ ہاتھ لگائے اللہ پتھر بھی سونا بنا اس لیے اے فضیل بن ایاد تمہیں توبہ قبول ہے امت محمدیہ کا جو ذکر پڑا تھا وہ بھی درست ہو گیا لائیے ہاتھ قریب لائیے اور ہاتھ قریب لے کے وہ یعودی کلمہ پر کے داخل اسلام ہو جاتا یہ جو ہے حضرت فضیل بن ایاد اللہ تعالیٰ محمد اور پھر اس قدر اپنے آپ کو سمارا گریہ وزاری میں مزگول ہے بسرہ میں پہنچے سناتا حضرت امام حسن بسری کا نام حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو پتا چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے دہارے مار کے رونے لگے کسی نے کہا اگر حسن بسری کا وصال ہو گیا ہے تو ان کے خلیفہ ہیں حضرت عبدالوحید بن زید تمیمی جو مولا کائنات کے بھی خلیفہ حسن بسری پی کے بھی خلیفہ ہے انہی سے بائیت ہو جاؤ انہی کی ارادت میں شامل ہو جاؤ انہی کے مریدوں میں حلقوں میں شامل ہو جاؤ ان کو بات اچھی لگی حضرت خضیل بن ایاد حضرت عبدالوحید بن زید تمیمی کے بارگاہ میں اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا خرقہ ارادت حاصل کیا خرقہ فقر حاصل کیا اور عبادت اور یادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ خلافت حاصل کرنے کے بعد مکہ شریف کا سفر کرتے ہیں اپنے بیوی سے کہا کہ اگر رہنا ہے میرے ساتھ تو میرا جو راستہ ہے بڑا کٹھین میرا جو راستہ ہے بڑا کٹھین ہے اب میں وہ پہلے جیسا نہ رہا میرا یہ راستہ بڑا دشوار ہے جہاں جگہ جگہ قدم قدم پر کانٹوں پر قدم رکھنا ہے انگاروں پر چلنا ہے اگر چاہو تو میں تجھے طلاق دوں تم کئی اور نکاح کرو اگر آنا چاہتی ہو تو مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی مگر وہ بیوی بھی باوفا تھی پاشیار تھی گویا کہہ رہی تھی ہم سفر ساتھ ساتھ چلتے ہیں بے وفا رہ بدلتے ہیں گویا کہتی تھی اے فضل جب تمہارے اس گناہ کے دور میں میں نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اب تو تم محبوب خدا ہو گئے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی تکریف پر داشتے مگر اے فضل میں نے تمہارا ہاتھ تمہارے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے خیر اپنی بیوی کو لیا حضرت فضل بن آیاد مکہ شریف میں جلوہ بار یہاں آئے کوفہ میں رہے کوفہ میں آ کر امام آدم ابو حنیفہ سے درس لیا ان کے حلقہ درس میں بیٹھے بہت بڑے محدث بنے اور بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حضرت فضل بن آیاد کے سے انہوں نے حدیث حاصل کی حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے خیر مکہ میں رہے اور وہاں ایک حجرہ بنایا اور تنہائی میں رہنے لگے حضرت فضل بن آیاد کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ جب رات آتی تو بڑے خوش ہو جاتے رات آتی تو بڑے خوش ہو جاتے پوچھا گیا کیوں کہ ارے خلوت میں رب سے باتیں کرنے کا مدہ آئے گا آپ لوگوں سے زیادہ ملتے نہیں بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے ایسا مرض دے دے کہ جس پہ مجھ سے جماعت کا حکم اٹھا لیا جائے تاکہ جماعت میں نہ جاؤں لوگوں سے ملوں نہیں خلوت میں رہوں جو مجا خلوت میں ہے وہ مزا لوگوں سے ملنے دن کے اجالے یا لوگوں کی پھیل میں نہیں ہے خلوت میں دل ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے لگا رہتا ہے اور قرب اس طرح رب سے ہوتا ہے کہ بندہ خلوت میں گویا رب سے باتیں کر کے جلوے رب کا دیدار کر رہا اس لیے اللہ والے اسالحین کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو مکمل صوفیوں کی فیرست اور صوفیوں کی نہج پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر زیادہ لوگوں سے تعلق نہیں رہتا ہے بس خلوت ہے گوشہ نشین ہی ہے اور تنہائی ہے اس تنہائی میں ہی انہیں وہ لطف ملتا ہے انہیں وہ مزا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور انوار و تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے مشاہدہ کر حضرت فضیل بن عیاد رضی اللہ تعالی مکہ میں ہے ایک دن عراق کا بادشاہ حارم رشید بھی مکہ میں حج کرنے آئے حض سے فارغ ہو کر وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو نید نہ آئی اپنے وزیر فضل بن ربی برمکی فضل بن ربی سے حارم رشید کہتا ہے نید نہیں آ رہی چلو کسی اللہ والی کے پاس جاتے ہیں شیخ عبد الرزاق سنانی کے پاس آئے اس دور کا بادشاہ تھا کہ رات کو نید نہیں آتی تھی تو سوفیہ کی تلاش کرتا تھا آج نید نہیں آتی تو ویب سائٹ کھولتے ہیں فیس بک کھولتے ہیں جیت شروع کر دیتے ہیں نہ جانے کیا کیا نید آنے کے آج کے الگ الگ ہمارے طریق ہے اس دور کا بادشاہ بھی اگر رات کو چین سے نہیں سوتا تھا تو دل یہ کہتا تھا کسی سوفی کی بارگاہ میں جاؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں اتنے قلب ملتا اپنے وزیر فضل بن ربی سے کہتا ہے چلو مکہ میں کوئی بدرو گئے ہیں کہ شیخ عبد الرزاق سنانی ہے وہاں گئے دروازے پہ دستگدی کون کا امیر المومنین شیخ عبد الرزاق سنانی کھڑے ہو گئے ارے امیر المومنین آئے ہیں شاہی عراق آئے ہیں آپ نے تکلیف کی مجھے حکم کر دیتے ہیں آپ بادشاہ میں ہی آ جاتا تھوڑی دیر وہاں بیٹھے پھر بادشاہ کہتا ہے شیخ عبد الرزاق سنانی سے آپ پہ قرض ہے کہاں تھوڑا بہت قرض ہے اپنے خادم وزیر فضل بن مکی سے کہا ان کو رکم دے دو شاہی خزانے سے رکم دی نکلے پھر بادشاہ عبد الرزاق کہتا ہے ابھی دل مطمئن نہیں ہوا ابھی دل مطمئن نہیں ہوا کسی اور کے پاس چلے کہ حضور ایک اور بہت بڑے صوفی ہیں صوفیان بن عطبہ چلیں ان کے پاس حضرت صوفیان بن عطبہ کے پاس آئے آئے دروازہ کٹ کٹ آیا کون کا امیر المومنین ہے وہ دروازہ کھولتے ہیں انہوں نے کچھ نصیحت کی وصیحتیں کی کھڑے ہوئے کہ آپ پہ کچھ لوگوں کا قرض ہے کہاں کچھ ہے آپ نے وزیر سے کہا کہ قرض کے رقم دے دو دے دی باہر نکلے پھر حرم رشید کہتا ہے دل مطمئن نہیں ہوا کسی اور کے پاس چلے کہ حضور اب تو ایک ہے کہ جن کا کوئی ہم پلہ مکہ میں نہیں ہے کہ کون ہے کہ صوفی وقت صاحب ساہید پیریہ حضرت فضیل بن عیاد ہے کہاں چلو اسی کے پاس جاتے حضرت فضیل بن عیاد کے پاس وہ جسندی کی رات تھی تیز کھنڈی کراکے کی پڑھ رہی ہے اور رات کے وقت حضرت فضیل بن عیاد کی کٹیہ میں پہنچے جہاں پڑے میں پہنچے دروازہ کھڑ کھٹایا ہے کہ کون ہے فضل بن مکی کہتا ہے فضیل دروازہ کھولو امیر المومنین بادشاہ حارون رشید ہے حضرت فضیل بن عیاد کہتے ہیں ماں لکا بھلی میرا وہ امیر المومنین کا کیا میرا راستہ حالت ہے ان کا راستہ حالت کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا فضل بن ربی جو تھا وہ بھی عالم تھا کہتا ہے اے فضیل کہ اللہ کا حکم نہیں سنا اتی اللہ واتی رسول و اولی الامر منکم اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر منکم اولی الامر میں بادشاہ داخل آئے ہیں یہ نہیں سنا اب حضرت فضیل بن عیاد کہتے ہیں اس طرح قرآن کی آیتیں سناو گے تو کھولنا ہی پڑے گا دروازہ تو کہ آ جائیں یا حکم دیں کہ آ جاؤ حکم تو نہیں دیتا دروازہ کھولا جیسے بادشاہ اندر داخل ہوئے فضیل بن عیاد اب یہ اللہ والے ہیں کہ دنیا اور دنیا داروں سے اس طرح دور ہیں خود فضیل بن عیاد کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت تک بندے کو نہیں ملتی ہے جب اتنا حصہ آخرت سے کم نہ کر دیا جائے جب آخرت سے ہمارا حصہ کم ہوتا ہے تب دنیا ملتی ہے وہاں سے طرح کٹ کے ادھر دے دیا اس لیے بہت کچھ دیا ہے ادھر تو وہاں بہت کچھ کٹا بھی گیا اور یہاں کچھ نہیں دیا رب نے تو سمجھو کہ وہاں سب سلامت ہے یہ فضیل بن عیاد کہتے ہیں کہ جب دنیا ملتی ہے دنیا کے توشے ملا کرتے ہیں تو پیاد رکھو اتنا حصہ آخرت سے کار دیا جاتا حضرت فضیل بن عیاد کے اس جھوپڑے میں داخل ہوئے وہ مکان تھا اس میں داخل ہوئے جیسے ہی مکانہ در گئے حضرت فضیل بن عیاد جیسے ہی بادشاہ داخل ہوا کہ اس کا چہرہ نہ دیکھوں فوراً چراغ بجا دیا جیسے چراغ بجایا تو اس اندھیرے میں گہمہ گہمی ہو گئی یہاں تک کہ بادشاہ جو ہے اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ٹٹولتے فضیل بن عیاد کو تراش کرتے کرتے آگے پڑا حضرت فضیل بن عیاد کے ہاتھ میں بادشاہ کا ہاتھ آ گیا جیسے ہی ہاتھ آیا ہاتھ بلا نرم تھا فضیل بن عیاد دیکھا کتنا نرم ہاتھ ہے اس سے بہتر نرم ہاتھ میں نے دیکھا نہیں ہے مگر اس کی نرمہ ہتھ اسی وقت فائدہ دے گی جبھی آگ جہنم سے بچ جائے جبھی آگ جہنم سے بچ جائے تو اس کا نرم ہونا کام آئے گا اگر یہ ہاتھ جہنم سے نہ بچ پائے تو پھر دنیا میں اس کے نرم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں اس کے نرم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اتنا سننا تھا بادشاہ رونے لگا کہ اے فضیل میں کوئی دنیا لے کر تیرے پاس نہیں آیا تمہارے پاس نہیں آیا کچھ نصیت کیجئے چراغ جلا حضرت فضیل بن عیاد نے چراغ جلایا بادشاہ کہتے ہیں کہ دل اداس تھا نیت نہیں آ رہی تھی اور اندر سے اتمنان قلب نہ ملا سوچا آپ کے پاس آئے کچھ نصیت کیجئے حضرت فضیل بن عیاد کہتے ہیں نصیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اے بادشاہ جب تمہارے چچا جو سرکاہ صلی اللہ تمہارے ابا والی دادا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے چچا ہیں حضرت عباس کیونکہ یہ عباسی ہیں اور سلطنت عباس سے خلافتے عباسی آ انہی سے منصوب ہیں تو کہا سنو تمہارے دادا حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں انہوں نے ایک مرتبہ کسی صوبہ کی گورنری حضور سے طلب کی تھی کسی صوبہ کی گورنری حضور سے طلب کی تھی تو حضور نے فرمایا تھا اپنے چچا سے اے چچا ایک سانس جو اللہ کی یاد میں نکلے ایک سانس ایک لمحہ ایک گھڑی جو اللہ کی عبادت میں گدرے یہ بہتر ہے اس ہزار سال سے جو اللہ بادشاہت عطا کرے مطلب بادشاہت کے ہزار سال سے ایک لمحہ بہتر ہے جو بندہ یادِ خدا میں گزار دے ایک لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزر جائے وہ لمحہ ہزار سال کی بادشاہت سے بہتر ہے ذرا گور کریں جو آج کرسیوں کے لئے لڑا کرتے ہیں جو آج بیٹھنے کے لئے لڑتے ہیں عہدے کے لئے لڑا کرتے ہیں جو آج دنیا کی شان و شوق اور دنیا کے چند سکھوں کے لئے اپنے ضمیر کے سودے کرتے ہیں اپنے دین کے سودے کرتے ہیں اور دنیا کی پچاس سات سال کی زندگی میں بیٹھنے اور عہدہ اور مالک اور آقا بننے کے لئے لڑتے ہیں نہ دین کا نہ اللہ کے قانون کا خیال وہ یاد رکھے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں اے چچا ایک ساس اور ایک گریر جو رب کی ذکر میں گزر جائے وہ ہزار سال کی بادشاہت سے بہتر ہے ہزار سال کی بادشاہت سے وہ بہتر ہے اس لئے کہ بادشاہوں کا انجام بڑا خطر نہ کرسی پہ بیٹھنے میں یہاں اچھا لگتا ہے وہاں اتنے ہی کاٹے ہیں سنیے پھر بادشاہوں رسید کہتے ہیں وعزنی ایدن اور نصیحت کیجئے حضرت فضیل بنیاز کہتے ہیں سنا بادشاہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز عزیز بادشاہ بنائے گئے خلیفت المومنین بنے تو اپنے حکومت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا احاد بن سبوان عبداللہ بن سالم اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اب بلا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں ایک مصیبت میں گریفتار ہو گیا ہوں بتاؤں اب کیا کروں اہدہ خلافت بادشاہت امیر بنے ہیں مگر عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں ایک مصیبت میں گریفتار ہو گیا ہوں اب نصیت کرو کرنا کیا ہے ہم تو گفت دیتے ہیں سمان رکھتے ہیں اعزازی جلسہ ہوتا ہے سمانت کیا جاتا ہے ہاں اگر وہ اہدہ اللہ کی دین کے لیے ہے اللہ کی قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہے قوم مسلم کی خدمت کے لیے ہے غریبوں کی پروری کے لیے ہے یتیموں کمزوروں کے سارے کے لیے ہے تو یاد رکھیں یہ اہدہی قیامت میں جنت کا زامن ہے اور اگر اس میں ذرا برابر مخلوق کی حق تلفی کیا ہے تو فریشتہ گریبان پکڑ کے جہنم میں ڈال جائیں اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بتاؤ کیا کرنا چاہئے وہ لوگ کہتے ہیں اے عمر بن عبدالعزیز آپ جس منصب پر بٹھائے گئے ہیں اس منصب کا حق یہ ہے کہ آپ سے جو بڑے ہیں ان کو باپ تصور کریں آپ سے جو بڑے ہیں انہیں باپ تصور کریں آپ کے عمر والے آپ کے بھائی تصور کریں اور آپ سے جو چھوٹے ہیں وہ آپ کی اولاد ہیں اور آپ کی ریایہ میں جتنی عورت ہیں وہ آپ کی ماں پہنے ہیں یہ تصور کیجئے تو انصاب سب کے ساتھ برابر رہے گا انصاب سب کے ساتھ برابر رہے گا ذرا ہٹے اور یہ تصور کیا کہ میں یہ ہوں تو یہ میں والا جملہ بڑا قطرناک ہے کل بتایا تھا اب یہی ہیں پھر اتنا سننا تھا حضرت حارم رشید جو تھے جو کہ وہ بھی بہت بڑے متقیوں پر ہزگار تھے بہنش ہو گئے پھر پانی ڈالا فضل بن ربی نے پھر بادشاہ ہنش میں آئے پھر دل میں ترب باقی ہے اب کہتے ہیں اور کچھ کہیے ابھی ترب باقی ہے تو حضرت فضل بن آیاد عدی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اے بادشاہ جس عہدے پر تم بٹھائے گئے ہو یہ اعزاز نہیں ہے یہ تو امتحان ہے اے بادشاہ اگر تیرے ریایہ میں ایک عورت بھی بھوکی سو گئی تیری ریایہ میں تیری حکومت کے دور میں تیری ریایہ کے اندر ایک عورت بھی بھوکی سو گئی تو قیامت کے دل اس کی شکایت کے بنیاد پر فریشتے تجھے گلیں پکر کر جہنم میں ڈالیں گے اور جب تُو جہنم میں جائے گا تو دیکھے گا تیرے جیسے بہت سارے لوگ وہاں پڑے ہیں تیرے جیسے بہت سارے وہاں پڑے ہیں اے بادشاہ بہتر ہے یہ کام کر اور اس بات کو ذہن نسی کر لے کہ جب تک نہ سو جب تک تمہاری قوم پیٹ بھر کے نہ سو جائے تمہاری قوم جب تک پیٹ بھر کے نہ سو جائے تب تک تم نہ سو ونہا تمہیں پکڑ کر فرشتے جہنم میں ڈال دے اور جب جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ تمہاری جیسے بہت سارے لوگ وہاں پڑے ہیں یہی ہاتھ پھر بادشاہ بہنس ہو گئے اور اتنا بہنس ہوا کہ فضل بن ربی جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ کہتا ہے اب فضل بن عیاض بس کرو آدھا تو مار دیا اب بادشاہ کو مار دوگے کیا فضل بن عیاض کہتے چپ رہو تم جیسے لوگی ان میں تکبر پیدا کرتے ہیں تم جیسے لوگی ان میں تکبر پیدا کرتے ہیں تم آگے پیچھے لوٹا لے کے کھڑے رہتے ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو جی حضوری تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے انہیں خاک ساری سکھاؤ انہیں منصب کا حق ادا کرنا سکھاؤ رعایہ کا حق کیا ہے ورنہ یاد کرتا جہاں اسے گسیتہ جائے گا اس کے ساتھ تمہیں بھی جہنم ہے گسیتہ جائے گا چلو میں تمہارا کام ختم نصیت ختم مجھے عبادت کرنی ہے اللہ اللہ بادشاہ ہاؤس میں آیا بادشاہ جاتے جاتے کہا حضور اب آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے فضل بن عز کیتے ہاں میرے اوپر رب کا قرض ہے اللہ کا قرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں رب قبول کرے تو کرم نوادی بادشاہ کیتا ہے میرا مطلب ہے دنیا میں کسی کا قرض ہے قرض نہیں ہے جو حاصل ہوتا ہے آدھا رکھتا ہوں اور آدھا غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں بادشاہ جانے لگا جاتے جاتے اس کے پاس فضل بن ربی سے کہتا ہے کہ ذرا قرض تو ان کا ہے نہیں پھر بھی حدیعہ دے دو فضل بن ربی نے چاندیہ سونے کی تھیلی نکالی اور فضل بن عیاز کو پیش کی حضرت فضل بن عیاز کے دہائے بادشاہ لگتا ہے میری نصیت سمجھ میں نہیں آئی میری نصیت تجھے سمجھ میں نہیں آئی لے چلو میں اسے جو ہے ہرگز قبول نہ کروں گا نہ مجھے اس کی حاجت ہے یہاں تک کہ بادشاہ جو ہے دیئے بغیری نہ فضل بن عیاز نے اس کو لیا اب بادشاہ کھرا ہوا فضل بن عیاز نے دروازہ بند کیا بادشاہ جب نکلا نکلتے نکلتے وزیر سے جملہ کہتا ہے مرد تو فضل بن عیاز ہے مرد تو فضل بن عیاز ہے اسی کو مرد کہا جاتا عبادت اور ریاضت اور بندگی میں جوان ہو اور اللہ کی عبادت اور احکام قرآن پر جالانے میں جو جوان ہوتا ہے وہیں مرد دعا کرتا ہے یہ حضرت حضیل بن عیاز ہے اللہ تعالی نے اس طرح ان کی زندگی ان کے حقرات ان کے باقیات ان کے خرامتیں آپ پڑھو گے تو اللہ تعالی نے اس میں کیا نصیحتیں رکھئے صوفیہ کی جماعت کے سردار ہیں اور جب سے حضرت عبدالوحید بن زید تمیمی رضی اللہ تعالی ان کے حلقہ ارادت بائے تب سے حالی بدل گیا پھر مکہ شریف میں علم دین بھی حاصل کیا ہوں اور آپ کے ارشاد و فرامین ہیں آپ فرماتے ہیں آپ کی تعلیمات ہیں آپ کے ارشادات ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ دنیا جہاں سے گدر جائے اس رستے سے بھی وہ نہ گدرے وہ کہتے ہیں متوکل وہ ہے توکل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید نہ رکھی جائے آپ فرماتے ہیں تین لوگوں کو دون رہا ہوں نہ ملے ایک ایسا عامل عالم جو پڑا ہے اس پر مکمل اس کا عمل ہو دوسرا وہ عامل جس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو تیسرا ایسا دوست جس میں کوئی عیب نہ ہو تین لوگوں کو میں تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے نہ ملے اپنے ساتھیوں سے کہتے ان میں سے ایک بھی مل جائے تو اس کی شاگردگی اپیار کر لینا تو یہ حضرت فضیل بن عیاد رضی اللہ تعالی اس طرح آپ کے واقعات اور محبت الائی کہا لیے تھا کہ ایک دن آپ کا لڑکا آپ کا شہزادہ تھا وہ آپ کی گود میں تھا اور آپ اس سے محبت کر رہے تھے پیار کر رہے تھے شہزادہ نے کہا ابباجان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں آپ کا محبت آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہاں بیٹا میں تو اس سے محبت کرتا ہوں تو کہا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں حضیل بن عیاز کہتا ہاں میں رب سے بھی محبت کرتا ہوں بیٹا کہتا ہے پھر یہ کیا ایک دل میں دو محبت سے کیسے ہو سکتی ہے یا تم اس سے محبت کریں یا رب سے محبت کریں اتنا کہنا تھا بیٹے کو پھیتا اور گوشے میں آ کر عبادت میں مجھگول ہو جاتے ہیں یہ حضرت حضیل بن عیاز یعنی تصفوف کی سلوک کی زہد کی قنات کی عالی منزل پر فائزہ ہیں یہی وجہ ہے کہ سوفیہ نے خضیل بن عیاز کو اپنے رحمہ بنایا سالیکین نے آپ کو اپنے آئیڈیل بنایا اور اسلام پر چلنے والے ابھی تک جتنے آئے ہیں ان سب کے سامنے خضیل بن عیاز کی زندگی ایک نمونہ اور آئیڈیل بن کے رہے حضیل بن عیاز رضی اللہ اور آپ کے خالفہ میں حضرت بشر ہافی جیسے لو بھائی جو ہے بغداش شریف میں پیچھے کا جو علاقہ ہے جہاں حضرت شیخ ابوبکر شبلی ہے اور اولیاء کرام ہے جہاں امام آدم آزمیہ علاقہ ہے اس کے پیچھے کی طرف جاؤ کچھ ایک ڈیڑھ کلومیٹر تو حضرت بشر ہافی کا مقبرہ ہے اور حضرت بشر ہافی ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ دمانہ ایک اور حضرت بشر ہافی حسن اور حضرت فضیل بن عیاز کے شاگردوں میں ان کے مریدوں میں یہ اتنے بڑے کامل ہیں کہ اللہ اللہ ان کا حال بھی اسی طرح تھا وہ بھی پہلے دنیا میں دنیا دار اور دنیا میں بالکل ملدز تھے اور کچھ حلال و حرام کی تمیز نہ تھی اسی طرح مست رہتے تھے اپنے حال میں اپنے انداز میں حضرت بشر ہافی ایک دن اسی طرح نشیر میں مست ہیں گزر رہے تھے راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا جس میں بسم اللہ وحمن الرحیم تحریر تھا بڑا مشہور واقعہ ہے اس کو اٹھایا کہ میرے رب کا نام ہے اٹھا کر گھر پہ آئے اتنے خوشبو لگا کر وہ کاغذ کا پرچہ جس میں اللہ کا نام تحریر تھا بالا تاک میں رکھ دیا اب اللہ کو ان کی عدہ پسند آئی اسی شب اس علاقے کے ایک بہت بن ساہی پہ دل سے تھے ایک اللہ والے تھے ان کو خواب میں ظلوائے ربانی دکھائی دیا جاتا ہے ہاتھی پہ غیبی آواز دیتی کہ جاؤ اور بشر کو جا کے ہمارا سلام کہہ دو اب حضرت بشر گناہوں میں لطپت ہیں بلکہ بعد لوگوں نے لکھائے کہ شراب کے عادی تھے جو بھی ہو اللہ بہتر جانے مگر یہ کہ زندگی گناہوں میں لطپت گدری تھی اب رات کو تین مطبع خواب دیکھا سوچتے ہیں بشر جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں جس کا مسجد تو عبادت سے کوئی تعلق نہیں حاطی غیبی سے آواز آتی ہے کہ بشر کو سلام کہہ دو تو تین مطبع خواب دیکھنے کے بعد سمجھ گئے یقیناً یہ اشارہ ہے بشر کا کوئی عمل اللہ کو پسند آگیا ہے وہ بزرگ گئے آدھی رات کو جناب بشر حافی کا دروازہ کھٹ ہے کیوں آئے ہو بشر دروازہ کھولو تمہاری کوئی عدہ اللہ کو پسند آگئی ہے رب نے تمہیں سلام بیجا ہے اسی حال میں اٹھے جوتے نہیں پہنے فارف سے کیا گئی رب کا سلام سنا اللہ کا سلام سنا زین و فکر میں آخرت کے سارے تصور آگئے محبت الائی سے رومتے رومتے میں شرار پھوٹ میں لگے جوتا پہنے بگے دوڑے تروازہ کھولا سامنے دیکھا گوسیلا کے ایک بدرک تشریف پھروا ہے بشر بتا کون سا عمل کیا ہے رب کو وہ ادا تمہاری پسند آئی اللہ حضرت بشر کہتے ہیں کچھ عمل نہیں کیا اللہ کا نام تاک پہ اس وقت سے حضرت بشر آپ جیسے رہے ویسے ہی رہے بس اس حال میں اللہ کا سلام ملا تھا اب یہ حال تبدیل نہیں کرنا ہے پھر جوتا بھی پہننا بڑھ چپل بھی نہیں پہنتے یہاں تک گھر سے مسجد جاتے تو اللہ نے علاقے کے جانوروں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اس جانوروں کے دل میں یہ بات ڈالی ارے بندہ جب خدا کا ہو جاتا ہے من کان اللہ کان اللہ لو حضور کہتا ہے جو اللہ کا ہو گیا ساری خدا ہی اللہ کا ہو تو رب کا ہو کے تو دیکھو بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر خدا ہی حضرت اقبا بن مسلم رافع بن اقبا حضور کے صحابی تھی افریقہ کے جنگل میں قیام کیا تھا کہرمان جنگل کا نام تھا اور ہندوستان کے تربیہ جانا تھا مگر رات کی تنائی میں افریقہ کے اس خطرناک جنگل میں قیام کیا کسی چورائے بیڑے خطرناک جانور کہی اتنا خطرناک جنگل ہے کہ یہاں دن کے اجالے میں جماعت تو قافلے کے ساتھ کوئی گزر نہیں سکتا ہم تو رات کی تنائی میں کیا کریں چلو جلدی سے نماز پڑھ کے آگے قیام کرتے ہیں حضرت رافع بن اقبا یا اقبا بن پہ سالہ جو تھی وہ چڑ گئے اور چلنے کے بعد کہتے ہیں اے جنگل کے جانور سن لو شیر ہے تو سن لے جیتا ہے تو سن لے ساپ ہیں جو بھی جنگل میں رہتا سن ہم تین دن جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلامہ کی عاشق و صحابہ ہے تین دن تک جنگل میں ہمارا قیام ہے لہذا سارے جانور تین دن کے لئے جنگل خالی کر گئے ہیں اتنا کہنا تھا حضرت رافی بن اقوا ابھی پہاری سے نیچے نہیں آرہی شیر اپنی جماعت کے ساتھ جنگل چھوٹا نظر آرہا ہے ساپوں کا بہت بڑا حجوم ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ جنگل پار کرتا نظر آرہا ہے سارا چند موزیو جاری نے جائے ساپ ہو جا رہا تھا اس واقعے کو یورپ کے بہت موریف نے لکھا تھا لکھنے اور پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا جب اس نے پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا یہ محمد کے وہ ساتھی اور صحابہ ہے جانور تک ان کی خلانی کرتے ہے ہم تو پھر بھی انسان ہے جو رب کا ہو گیا خدا ہی اس کی ہو جائے مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا آلہ حضرت کہتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کافر اللہ ہی سے پھر گیا یہ من کان اللہ کان اللہ اللہ جو بندہ رب کا ہو گیا خدا ہی اس بندے کی ہو جاتی ہے حضرت بشر حافی کا یہ کون ہے حضرت فضیل بن آیاز کے خلیفہ ہیں فضیل تکہ ہے جس راستے پہ اکثر حضرت بشر حافی گزرا کرتے ہیں چلا کرتے ہیں دیکھا آگ دوپھیر میں ایک جانور اس جگہ پر پیش آپ کر رہا ہے نجاست پھیک رہا ہے آدمی دو تا ہوا بازار میں گیا کہے لوگوں بڑی غم کی خبر ہے بشر حافی کا مثال ہو گیا یہ بتا رہا ہے کہ بشر حافی دنیا میں نہ رہے اتنا سننا تھا ابھی لوگ حضرت بشر حافی کے گھر پہ آئی رہے تھے کہ آپ غلام آکر کہتا ہے کہ حضرت اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے اللہ اللہ یہ ہے بدرگوں کا اللہ والوں کا ہار بندہ جب اپنے آپ کو مٹھا دیتا آئے اللہ اللہ اسے رب یہ بندہ بندے کو رب یہ مقام دیتا آئے اس لئے حضرت فضیل بن عیاض وہ واقعہ بیان کرتے جو میں نے پہلے آدھ کیا کہ وہ بچہ اس ماں کی دہلیس پر بند دروازے کے پاس سویا اور بعد میں ماں دروازہ کھولا ماں نے بچے کو اٹھا لیا حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں یہی حال اللہ کا ہے کہ جب بندہ اللہ کی دھیلیس پر آتا ہے کتنا بھی بنا گنے گار ہو اللہ اسے فضیل بن عیاض بنا دیتا ہے لہذا اے لوگو رب کے دروازے سے کبھی منحلیب مت ہونا دنیا میں ایک نفی ہے جہاں نہ انکار ہے ایک ہی دروازہ ہے بندہ جب جھک جاتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آکر بندے کو آگوش میں لے دیتی دروازہ اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے یہ حضرت فضیل بن عیاض جب تک رہے صوفیہ کی بزم کے سردار رہے اور ہزار مریدین چاہنے والے تصوف کا دست دیا امام آدم سے بڑے سوفیہ سے علماء سے دست دیا آپ کے شاگدوں میں بڑے بڑے لوگ ہوئے مہتیس ہوئے اللہ اللہ یہاں تک تین ربی الاول حجری ایک سو ستاسی میں آپ کا وصال ہے مکہ معظمہ میں جہاں قبرستان معلہ ہے جنت المعلا ہے مکہ شریف کا قبرستان جنت المعلا میں جہاں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے بلکل اسی کے بگل میں حضرت فضیر بن عیاض کی قبر انور بھی ہے اتنے صدیان اور زمانہ گدر جانے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے فضیر بن عیاض جو مقام منصف دیا ان کے ذکر سے زبان تر ہے اور صدیوں سے ان کا ذکر صوفیہ کی پزموں میں جاری ہے اور یقین جانے کہ جب میدان حشر ہوگا ہزار لوگ اللہ تعالیٰ حضیر بن عیاض کی شفا سے انہیں جنت میں داخلہ دے گا عبر کرم ان کے مرقد پہ گھور باری کرے حشر تک شان کریم ناز بداری کرے ہزار رحمت ہوں اے امیر کاروہ تجھ پر فنا کے بعد باقی ہے شان رہبری تیری سباب چلے کہ باغ پھلے وہ فول کرے کہ دن ہو پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ